آج سے چند مہینے پہلے پنجاب سے کراچی جانے والی تیزگاہ میں ایک سپیس جولائی کے مہینے میں سن کے ریگستان میں خراب ہو گئے ٹرین میں بچے بھوڑے خواتین بہترین گرمی میں محسوس ہو گئے وقت کے ساسا پانی اور دیگر اشیاء بھی ختم ہو گئے اور ٹرین گرمی کی حدث صرف تبکر بھٹی بن چکی تھی جس کی حدث سے بچے اور خواتین بلپنے شروع ہو گئے اس سے پہلے کہ کوئی بڑا سانیہ ہوتا اور لوگ گرمی کی شدت سے حلاق ہونا شروع ہوتے چشمے فلک نے دیکھا کہ دور سے لوگ کا ایک حجوم آ رہا ہے جنہوں نے ہاتھوں میں پانی کے کولر کھانی کی تیگیں اور دیگر اشیاء خودنوش اٹھائی ہوئی تھی یہ قریب میں واقعہ گھوٹ کے رہائشی تھے جنہیں سب ٹرین کے حالات کا پتہ چلا تو وہ بلکٹس ہو سکتے مسافروں کے لیے اپنا سب کچھ اٹھا کر لیا ہے اور اس سپہ معافظہ بھی لینے سے انکار کر دیا اب علاقہ تبدیل کرتے ہیں سن سے دور نو سو کلومیٹر دور یہ مری کا علاقہ ہے اور تاریخ سات جنوری شدید برہ باری میں ہزاروں سیاہ پس چکے ہیں گاڑیوں میں پیٹرول ختم ہے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں لوگ شدید پچھن میں اپنے اپنی گاڑیوں میں محصور ہو چکے ہیں شام ہوتے ہی سردی کی شدت مزید بڑھ چکی ہے گاڑیوں کی ہیٹنگ سسٹم میں کام کرنا چھوڑ چکے ہیں صبح ہوتے ہی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ان گاڑیوں میں پھنسے لوگ دم گھٹکے مرنا شروع ہو گئے ہیں آخر اطلاعات تک تیس لوگ جن میں بچے اور خواتین کی بڑی تعداد ہے ہلاک ہو چکے ہیں مگر سلام ہے مری کے لوگوں پر جن کے کانوں پر جھو تک نہیں رہیں گے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان سیاؤں کو سو والی چیز ہزار میں بیچتے ہیں آن جنوں میں جیسوٹل کر گرایا تین ہزار ہوتا ہے سیزن میں اس کے پندہ ہزار تک لے کریں صرف گاڑی پارک کرنے کی پانس سو سے ہزار روکے تک چارج کرتے ہیں مگر ان لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی تھی اور نہ ہوئی لوگ تو مر گئے مگر ان کا اصلی چیرہ دکھا گئے یہ ہوتا ہے روایات کا فرق روئیوں کا فرق تحضیب کا فرق باقی اس علاقے میں ایک ادارے کا بہت بڑا سیٹا پہ ان کی خاموشی بھی اس ساہانے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھاتی ہیں میری سیزن